موسیقی 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 پولیسی وہ سیونٹیز تک تو بڑی اچھی چلتی رہی ہیڈل پاور کی طرف ہمارا روجان تھا سیونٹی سکس میں ہمارا تربیلہ ڈیم بنا تھا اس کے بعد اور باقی ڈیم بننے تھے جب میں کولباک ڈیم بھی تھا پھر باشا ڈیم تھا پائپ لائن میں محمد ڈیم تاسو ڈیم وغیرہ لیکن وہ آج تک نہیں بن سکے اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک تو اس کو پلٹی سائز کر دیا گیا سارے مسئلے کو اور دوسرا یہ کہ جو ہماری انرجی پولیسی تھی وہ بھی شیفٹ ہو گئی وہ ٹورز تھرمل پولیسی ہماری انرجی پولیسی جو ہے وہ تھرمل کی طرف شیفٹ ہو گئی آئی پی پیز آگئی ان کے ساتھ معایدے ہو گئے وہ معایدے اس طرح کے تھے کہ یعنی وہ ڈالرز میں معایدے کیے گئے نائن سینٹ سے لے کے ٹویل سینٹ تک کے معایدے ہوئے ان کے ساتھ اور اس سے یہ ہوا کہ وہ ڈالر کی پرائس ٹھیک ہے اس وقت تو مطلب وہ قابل برداشت تھی میچابل تھی وہ بیس پچیس ربے کا ڈالر ہوتا تھا لیکن اب و ہونچ گئے تو اب جو ہے وہ ہمیں بہت زیادہ مہنگی پڑھتی ہے اس وقت اگر فرض کریں اگر ہمیں ایک دو روپے پڑھتی تھی وہ جنریشن تھرمل جنریشن تو آج ہمیں وہ بیس پچیس روپے پڑھ رہی ہے تو اس لیے یہ دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہے ایک تو ایک تو ڈالر ہے جو قابل میں نہیں آرہا اس کی وجہ بھی ہے دوسری وجہ یہ جو معایدے ہم نے کی ہوئے ہیں آئی پی بیس کے ساتھ بے فاورٹ کیا ہوگا اس کا حل کیا نکلے گا سر اس کا ح حال یہ ہی ہے کہ ہماری اب اس حکومت نے اس پر تھوڑا سا کام کیا ہے اور انرجی پالیسی کو تھوڑا سا ہائیڈل پاور کی طرف شفٹ کرنے کی کوشش کی ہے اب جیسے دیکھیں کہ اس وقت انڈر کنسٹرکشن جو ہمارے پوجیکٹس ہیں ہائیڈل پاور کے ان میں داسو ڈیم ہیں ان میں یہ محمد ڈیم ہیں ان میں بھاشا ڈیم ہیں وہ جو دو سو ڈیم میں عمران خان صاحب نے بنانے تھے وہ آپ کو نظر آ رہے ہیں کہیں بنتے ہیں دو سو ڈیم تو خیر وہ بہت بڑی بات کر دیتے ہیں ان کا جتی بھی ہب تقریر ہیں اٹھا کے دیکھ لیں انہوں نے بہت بڑے بڑے دعوے کی ہوئے ہیں لیکن چلیں ہم اٹلیسٹ اٹلیسٹ یہ ہے کہ چلیں وہ سٹارٹ بھی ہو جاتا ہے اگر اس طرف ہماری پالیسی اس وقت اس طرف چل پڑتی ہے تو ہو سکتا ہے اگلے پانچ سے دس سالوں میں پھر شفٹ ہو جائے ہمارا حنیف صاحب یہ بتائیے کہ بجلی ہم صرف ابھی ایک چیز کی بات کر رہے ہیں ڈیم کی پانی کی بجلی کی اس کا ڈریکٹ اصل جو ہے وہ پڑتا ہے جا کے انجیزر کے اوپر اس سے مہنگائی کا ایک طوفان کیلے ہوتا ہے لوگوں کی جو ارننگ پار ہے وہ تو وہی ہے لیکن جو سٹویشن ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے اس تا اس تا اس تا اس تا تو یہ جو مہنگائی کا تناسب ہے کہ ارننگ ورسز اخراجات اس کے اندر جب توازن نہیں رہے گا تو لوگ کہاں جائیں گے وہ انرجی کا جو ایک مسئلہ کھڑا ہے اس کے ساتھ جب مہنگائی کو انوالف کریں گے آپ تو کیا سٹویشن کیا بنے گی بلکل آپ سے فرمار رہے ہیں اور کئی یہ چیزیں لوگوں کی پہنچ سے اب بہت باہر ہوتی جا رہی ہیں آستا آستا اور حکومت کو اس طرف خاص توجہ دے دی چاہیے جتنی جلد ہو سکے جیسے آپ کو پتا ہے کہ ایک آئی پی کی انکوائری رپورٹ آئی تھی اس میں کچھ ریکمینڈیشنز دی گئی تھی لیکن اس کو امپلیمنٹ نہیں کیا گیا اصل مسئلہ اس حکومت کا یہ بھی ہے کہ بہت ساری انکوائری رپورٹ آئی ہیں انرجی پہ آئی ہے شگر پہ آئی ہے آٹے پہ آئی ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان کی امپلیمنٹیشن نہیں ہیں ان میں جو جو ریکمینڈیشنز دی گئی ہیں ان پہ آج تک عمل درامن نہیں ہو سکا ہے جب تک عمل درامن نہیں ہوگا ان چیزوں پہ تو ظاہرہ اس پہ قابو تو نہیں پایا جا سکتا تو حکومت اس حلطے میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ بالکل فیل ہے کہ وہ ان چیزوں پہ قابو نہیں پا سک رہی تو مطلب میں اپنے کولمز میں بھی جتنے لکھیں ہیں انرجی کے اوپر ان میں حکومت کو یہ مشورہ دیا ہے کہ جو جو ریکمینڈیشنز ہوتی ہیں جیس ضرور عمل کرنا چاہیے جو جو آئی پی پیز ہیں ہماری ان کے ساتھ بیٹھ کے نگوشیشنز کرنی چاہیے بجلی کی قیمت کو کوشش کرنی چاہیے کہ جتنی کم سے کم ہو سکتی یا کریں لیکن ابھی تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ روز بروز بڑھی رہی ہے نیچے کی طرف تو آنی رہی ہے ابھی میں نے میں تو خرصہ دی عرب میں ہوتا ہوں اور ابھی ویکیشن پہ آئے ہوا ہوں اور میں نے دیکھا ہے بل جو ہے وہ ہمارے تقریبا 39 روپے یونٹ آج کل پڑھ رہا ہے تو یہ مطلب بلکل پہنچ سے باہر ہے مطلب ہم لوگ نہیں افورڈ کر سکتے جو باہر کی باہر سے ہم کم آ کے آ رہے ہیں تو لوکل بندے کے لیے تو بہت مشکل ہے جو ہے سروائیو کرنا ہمیہ صاحب لوکل بندے کے ساتھ سروائیو کرنا بہت مشکل کام ہے میں نے شریف رادرانز میں جو ابھی بات کر رہے ہیں وہ بھی قدود کے دولے نہیں ہیں لیکن ہم نے دیکھا کیا ہے کہ ان کے اندر بڑھ سب یہ ضرور تھا کہ انہوں نے اپنی کمی کا احساس رکھتے تھے کہ مجھے ہی اس بات کا نہیں پتا میں نے سروائمان سے پوچھنا ہے میں نے بڑھ ساب سے پوچھنا ہے میں نے ترندی صاحب میں نے نیف صاحب تو یہ یہ موڈل بھی اپنانا پڑے گا آپ کچھ شیخ کے پاس بہتکل بے میہ صاحب بہتکل ٹھیک ہے ہنیف صاحب میں آپ کی طرف ہوں گا کہ وقت تمہارے پاس almost done ہو رہا ہے مجھے بار بار کہا جا رہا ہے ابھی جو situation ہے energy crisis کی ہم بات کر رہے ہیں ہم لوگ شیعہ کی مہنگائی کی بات کر رہے ہیں ہمارے ہاں مسئلے ہیں بلوچستان ہے ہمارے ہاں پنجاب سندھ آپس کے مسائل جو ہیں آپ مجھے طرح مختصر بتائیے کہ یہ کوئی حل طلب مسائل ہیں یا یہ ایسے ہی چلتے رہے ہیں سر بلکل حل طلب مسائل تو ہیں یہ نہیں ہے کہ رات و رات کوئی حل ہو جائیں گے ان کے لئے ٹائم چاہیے ایک تو حکومت کا یہ اچھا اگزام ہے کہ وہ اب ہائیڈل پاور کی طرف جا رہے ہیں کبھی سارے ڈائمز انڈر کنسٹرکشن ہیں اور لیکن وہ آٹھ دس سال جو ہیں وہ لیں گے اور آٹھ دس سال کے بعد انشاءاللہ جب ان کی پاور جو ہے جب ہمارے سسٹم میں ایڈ ہوگی تو ڈیفینیٹلی فرق پڑے گا تھوڑی سی کمی آئے گی دوسرا ایک میرا یہ پوائنٹ ہے میں نے بہت سا مشورہ دیئے اپنے کولمز میں کہ حکومت کو رینویوبل انرجی کی طرف جانا چاہیے آج سے یعنی پانچ سال پہلے رینویوبل انرجی جو تھی وہ بھی آنے فوڈیبل تھی لیکن آج کال وہ افوڈیبل ہے آپ دیکھیں سولر انرجی رینویوبل انرجی کا مطلب یہ ہے کہ سولر انرجی اور ونڈ انرجی ہائیڈن انرجی آلسو ایز فارم آف رینویوبل انرجی تو مطلب ان کی طرف جانا چاہیے آج کال جو سولر انرجی ہے اور جو ونڈ انرجی ہے وہ کافی نیچے آگئی ہے جو ہمارے پرانے پوجیکس تھے ہیں وہ تقریبہ نو سینٹ اور دس سینٹ پہ ہوئے ہوئے ہیں پر یونٹ لیکن اب جو نئے اس وقت جو مطلب موجودہ دور میں اس میں تیکنولوجی میں کافی جدت آگئی ہے اور وہ تقریبہ دین سے لے کے چار سینٹ تک پڑھ رہی ہے اب بہت سارے ممالک میں لگے ہیں سولر پینلز کا جو جو انرجی ثروہ سولر پینلز ہیں اور ثروہ ونڈ پاورز ہیں تو ونڈ ترمائنز تو یہ نئی نئی نئ مطلب جدت آ رہی ہوں میں ابھی ان کی کاؤسٹ کام ہو رہی ہے اس کے علاوہ ایک اور چیز جو دنیا میں ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ سولر کو فلوٹنگ سولر پینلز آگئے ہیں یعنی پہلے پاکستان میں اس کی امپلیمنٹیشن ہو سکتی ہے بلکل ہو سکتی ہے ہمارے پاس دیکھیں ڈیم ریزروائر ہیں ہمارے پاس ڈیم ریزروائر ہیں تربیلہ ڈیم کا کتنا بڑا ریزروائر ہے دنیا کا سب سے بڑا ڈیم ہے اس کا کتنا بڑا ریزروائر ہوگا اس کے اگر ہم اوپر سلو فلوٹنگ سولر پینل لگائیں گے تو ایک تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جو ہم لینڈ کے اوپر لگاتے ہیں وہ لینڈ ہم بچا سکتے ہیں کسی اور مقصد کے لیے دوسرا اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ایوپریشن ہوتی ہے آپ کو پتہ ہے پانی کی اور ایوپریشن ہوتی ہے تو بہت سارا تقریباً 10-15% پانی ایوپریٹ ہو جاتا ہے جب فلوٹنگ سولر پینل اس کے اوپر ہوں گے تو وہ ایوپریشن کافی کم ہو جائے گی اب وہ پانی جو بچا ہوا ہے وہ ایوپریشن کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں اور ایکسٹر ہائیڈل پاور کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں اور وہ فلوٹنگ پینل جو ہیں وہ خود بھی الیکٹریسی ڈیجنریٹ کریں گے تو یہ بہت اچھی تجویز ہے حکومت کو اس طرف آنا چاہیے جتے بھی ڈیویلپ کنٹریز ہیں وہ اس طرف آ رہے ہیں چائنہ میں اس وقت سب سے زیادہ چائنہ اور امریکہ جو ہے وہ فلوٹنگ پینل کی طرف جا رہا ہے آستا آستا اسی طرح ونڈ کی طرف آنا چاہیے ہمارے پاس ونڈ پہ بھی تقریباً نوے ہزار میگا وارٹ کی کپیسٹی ہے ہمارے تین بہت بڑے ونڈ کوریڈورز ہیں ایک سندھ میں ہیں گھرو کے مقام پر بلوچستان کی پوری پٹی ہے جو ایران اور رفغانستان کے ساتھ لگتی ہے اور سوات اور یہ جو ایریا ہے کالام ریور کے ساتھ ساتھ یہ بہت بڑی پٹی ہے ہماری ونڈ کوریڈور کی تو ٹوٹل ہماری کپیسٹی جو ہے نائنٹی تھوزن میگا و وارٹ تک ہم ونڈ پاور سے لے سکتے ہیں اسی طرح اگر ہم ہائیڈل پاور کی بات کریں صرف انڈس ریور اور اس کی ٹرائی بیوٹریز کی بات کریں تو ہم تقریباً سکسٹی فائیو تھوزن میگا وارٹ ہم انڈس وارٹر سے ہائیڈرو پاور لے سکتے ہیں لیکن ابھی تک ہم موجودہ جو سوال یہ ہے کہ یہ ایک جنرلیس جو سہو بات سوچ رہا ہے کہ یہ ہی ہو سکتا ہے لیکن کیا ہماری مشین ہماری حکومتی مشینری ہمارے جو بیروکریٹس ہیں ی ہمارے جوالہ سرکاری اداروں میں پائے جانے والے افراد ہیں وہ اس ٹاپک کی طرف نہیں سوچتے خیر یہ ایک بڑا مسئلہ ہے بلوچستان کی اپنے بات کی تائم ہمارے پاس کانو بلوچستان میں زلزلہ آ گیا ہے حضنائی میں بیس افراد جہاں بھاک ہوئے اور دو سو سے زیادہ مکانات جو ہیں وہاں پہ منہدم ہو گئے اس میں لوگ بھی زخمی ہوئے کسیرت عداد میں ان کی نماز جنازہ بیشتری ادا کر دی کہ یہ وزیر آراد جہاں کمال نے جا کر وہاں پ امزادی کاموں کا بھی جہزہ لیا ہے ایسی سیچویشن میں جو بلوچستان کے اندر اگر ہم اس پروجیکٹ کو ان کر دیں تو کیا یہ قدرتی افاد سے بچا جا سکے گا ڈیوچستان میں بہت بڑی پٹی ہے ہماری جہاں پہ ہم یہ پوڈیکٹ لگا سکتے ہیں اور ونٹر بائن کی میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ ونٹر بائن پہلے جو ہوتی تھی وہ اتنی ایفیشنٹ نہیں ہوتی تھی وہ یعنی اس کے لیے ایک سپیڈ لیمیٹیڈ سپیڈ چاہیے ہوتی تھی لیکن اب اس میں اتنی جدت آ چکی ہے کہ اب وہ 15 to 20 کلومیٹر پار آور سپیڈ ہو تو اس پہ بھی ونٹر بائن جو ہماری چل جاتی ہیں تو اس سلچلے میں حکومت کو خاص وجہ دینی چاہیے کہ ونٹر بائن اور فولین انرجی کی طرف ضرور آنا چاہیے بات پہ برزرور غور کرنا چاہیے اور حکومت کو چاہیے نہیں تمام مسائل کا شکار پاکستان میں پاکستانی ہو رہا ہے ایک عام انسان اس عام انسان کی زندگی میں بہتری آنے کی امید نہیں ہے اس لیے وہ چیخ رہا ہے ناظرین آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا میں اپنے تمام احمنان کا بہت مشکور ہوں میاں سیفر ایمان صاحب سلاہ الدین برد صاحب محمد اچفاق حنیف صاحب آپ نے اپنا ٹائم دیا قیمتی وقت دیا ہم نے اس پروے پروگرام میں یہ جاننے کی کوشش کی کہ پاکستان کی موجودہ جو سیچویشن ہے اس کے اندر ہم اپنا کیا رول پلے کر سکتے ہیں اپنی آرہ سے ضرور نواز گئے گا اپنا خیال رکھئے گا حسنان ترمزی کو پروگرام کولم لگاہ سے اجارت دیجئے انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی اسلام علیکم موسیقی